الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقضتا من لسانی یفقه قولی آمین سحی بخاری حدیث نمبر نائنٹی فور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قادتِ قریمہ تھی کہ آپ سلام بھی کرتے تو تین مرتبہ کرتے اور جب کوئی ضروری کلمہ ارشاد فرماتے یعنی جس میں لوگوں کو غور دلانا ہوتا ترغیب دلانی ہوتی تو کلمہ کو تین مرتبہ ارشاد فرماتے ایسے کینس اری حدیثیں آئیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کسی ورڈ کو تین دفعہ ریپیٹ کیا ہوگا مثال کے دور پر اس کی نا خواہ قلود ہو اس کی نا خواہ قلود ہو اس کی نا خواہ قلود ہو صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ تو یہ نہیں اس طرح سے تین تین بار اب کلمہ کہتے تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی طرح متوجہ ہو جائیں اور پھر اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اگلی حدیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر نائنٹی فائف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلمہ اشارت فرماتے تو اسے تین بار دھوراتے یہاں تکہ خوب سمجھ لیا جاتا اور جب کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے تو اسی طرح سے کئی دفعہ سلام کے بارے میں بھی آپ کی عادت تھی کہ آپ تین مرتبہ کرتے تھے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہم سے پیچھے رہ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو اثر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے پھر ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کی عذاب سے ان ایڈیوں کی جو خوشک رہ جائیں گی خرابی ہے یہ دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ فرمایا یعنی وضو کر رہے تھے نماز تھوڑا رہے کے لئے ٹائم تھوڑا تھا تو بس مساج جیسے کرنے لگے پاؤں کا پراپر جیسے دھوئے جاتے ہیں ویسے دھوئے نہیں تو فرمایا کہ یہ ایڈیوں کی جو خرابی ہے اس کی وجہ سے آگ کا عذاب ہوگا یعنی جو حصہ خوشک رہ جائے گا وہ عذاب کا باعث بنے گا آگے پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 97 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جن کے لئے دو گناہ آجر ہے ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے یعنی بتایا جارہا ہے کہ یہ تین طرح کے لوگ ہوں گے جن کے لئے دوہرہ آجر ہے تو بتایا جارہا ہے ایک وہ جو کہ پہلے سے اہل کتاب ہو اور پھر جو ہے وہ جب دین حق اس کو ملے تو اس پہ بھی ایمان لیا یعنی آخری نبی صلی اللہ اپنے نبی کو بھی مانے جو ان پہ کتاب اتری اور آخری نبی کو بھی پھانے دوسرا بتایا جارہا ہے وہ غلام جو کہ اپنے آقا کا جن جس کا وہ غلام ہے اس کا بھی حکم مانتا ہے اور رب کا بھی حکم مانتا ہے تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے تعلیم دے تو امدہ تعلیم دے پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا عجر ہے آگے اس کے راوی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینے تک کا سفر کیا جاتا تھا یعنی جو حدیثیں تھی اس ٹائم نالج کی اور وہ حدیثوں کے لیے لوگ اتنا تغدو کرتے تھے کئی لوگ جو ہے پورا پورا سال اپنے استادوں کے خدمت کر کے کوئی حدیث لیتے تھے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حدیث تو اس کے لیے تو ہم مدینے تک کا سفر کرتے ہیں جس کو ہم یہ سناتے ہیں حدیث تو اس میں تیسر آدمی جو ہم نے سنا وہ وہ ہے جس کی کوئی لونڈی ہو اور وہ جو ہے اس کی اچھی تربیت بھی کرے اس کو تعلیم دے اور اس سے پھر نکاح کر لے تو یہ چونکہ اس ٹائم جو ہے لونڈی غلاموں کا کونسرپ بہت زیادہ تھا اسلام کے آنے سے پہلے ہی عرب میں اور دنیا میں یہ کونسرپ موجود تھا چونکہ جنگیں ہوتی تھی جنگوں کے نتیجے میں جو قیدی ہاتھ آتے تھے عورتیں ہاتھ آتی تھے وہ لونڈی غلام بن جاتے تھے تو آج کل کیونکہ دنیا کا نقشہ نہیں جتنی ورلڈ وار ہوئیں جتنی دنیا میں تبدیلی آئیں یہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں اب جو ہے تمام ہی انسان تقریباً فری مین ہیں کوئی بھی اس طرح سے سلیو نہیں ہے تمام آزاد کردہ ہیں لیکن کب نقشہ یہ چینج ہو جائی ہے ہم بھی نہیں جانتے تو اس لئے اسلام نے مقاعدہ ان غلاموں کے حقوق بیان کی ہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے کو ایک بہترین عمل کرا دیا ہے آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں حدیث نمبر نائنٹی ایٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلار رضی اللہ عنہو تھے آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الہدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا یہ واضح سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی اور بلار رضی اللہ عنہو اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے یعنی ہم بتایا جا رہا ہے کہ جب عید کا موقع تھا تو عید کے موقع پر ہمیں پتہ ہے خطبہ بھی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے رسول اللہ کو یعنی پتہ چلو اس ٹائم میں تو دیکھے کہ یہ ہماری صحابیات تھی انہوں نے فورا کوئی اپنی انگوٹھی کسی نے سونے کی چاندی کی اتار کے دے دی کوئی بالیوں اتار کے کسی نے دے دی اور حضرت بلال جو تھے وہ تمام چیزیں جمع کرنے لگے تو آگے اس کے کشراوی بیان کیے گئے ہیں آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں حدیث نمبر 99 انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بہرہ رضی اللہ انہو مجھے یقین ہے کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھے دریافت نہیں کرے گا مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھے دریافت نہیں کرے گا یعنی کیا پوچھا کہ دیکھے کہ صحابہ کی محبت تو کیا پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سب سے زیادہ کسی سعادت ملے گی تو فرمایا کہ کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی یعنی کس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ کے بارے میں فرمایا کہ تم مجھے حدیثوں کا حرص رکھتے ہو علم کا حرص رکھتے ہو فرمایا سنو قیامت میں سب سے زیادہ فیض میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یہ سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے آج ہمیں ایک پیارا سے کلمہ آتا ہوا کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا صحیح حدیث ہے اس کو رسول اللہ کی شفاعت سب سے زیادہ نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت جو ہے ہم اپنی زبانوں پر کلمہ مبارک جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہندرٹ حدیث مکمل کر لیتے ہیں ہندرٹ بھی پڑھ لیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ہندرٹ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کے بندوں سے چھین لے بلکہ وہ پختاکار علمہ کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا حتیٰ کہ جب کوئی علم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اس لئے خود بھی گمرہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمرہ کریں گے تو کیا ہے کہ علم جو ہے جیسے قرب قیامت میں ایک نشانی ہے کہ علم اٹھ جائے گا تو اس حدیث میں رسول اللہ کلیر کریں کہ اللہ لوگوں کے دلوں سے نہیں علم کو چھینے گا ان کے ذہنوں سے نہیں چھینے گا بلکہ ایسے علمہ کو موت دے گا جو کہ پختا علم رکھنے والے ہوں گے اور جب جو صحیح علم رکھنے والے عالم چلے جائیں گے تو پیچھے صرف جاہل باقی رہ جائیں گے جو کہ ایسے ایسے خود صحیح سوال کیے جائیں گے تو بغیر علم کے وہ اس پہ فتوے جاری کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے تو اس طرح سے وہ خود بھی گمرہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمرہ کریں گے آئیے اپنی تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چھے ما ننسخ من آیات او ننسحا نأتی بخیر منہا او مثلها علم تعلم ان اللہ علا کل شئی قدیر ما ننسخ جب ہم منصف کرتے ہیں من آیات کوئی آیت او ننسحا یا اسے بھلا دیتے ہیں نأتی لے آتے ہیں بخیر منہا بہتر اسے او مثلها یا اس جیسا علم کیا نہیں تعلم جانتے تم ان اللہ کیا اللہ علا کل شئی قدیر ہر چیز پر قادر ہے جب ہم کسی آیت کو منصوح کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کے جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو منصوح کا معنی یہ میں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی باز آیا جو ہیں ان کے حکام تو موجود ہیں لیکن وہ منصوح ہیں یعنی ان کا حکم ویلیڈ نہیں ہے ایک ٹائم کے لئے تھی پھر وہ حکم منصوح ہو گیا اس کے علاوہ کچھ ایسی آیت تھی جو بھلا دی گئی تھی یعنی جو آیت پتا چلا کے اتری ہے لیکن اگلا دن پتا چلا کے وہ تمام صحابہ کے بھی ذہنوں سے اٹھا لی گئی ہے اور رسول اللہ کے ذہن سے بھی اٹھا لی گئی ہے تو یعنی کہ اس آیت کو بھلا دیا جاتا تھا اور پھر جو منصوح آیتیں ہوتی تھی جو ابھی بھی کچھ قرآن میں موجود ہیں ان کے جگہ آیت جو ہے اس سے بہتر احکام کی آیت اتری تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم جب منصوح کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں یہ خاص شبے کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے ان کا اتراز یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی ہیں یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام کے جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیئے گئے ہیں ایک ہی خدا کی مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی تعلیم کے ایک حصے کو بھلا گئے ہیں جو انہیں دی گئی تھی آخری کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے مہب ہو جائے یہ ساری باتیں وہ تحقیقی خاطر نہیں بلکہ اس لئے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے یعنی وہ خود تو شکی تھے ہی خود ان کا ایمان تھا نہیں خود و فرقہ پرستی میں اور اپنے دین کے جو ان کی گمراہیاں تھی جن کی محبت میں وہ پڑے ہوئے تھے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تھے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے مدینے کے ان کے ذہنوں میں شک ڈالنے کے لئے ایسی باتیں پوچھتے کہ بھلا یہ کیسے ہو گیا کہ یہ احکام بدل گئے بھلا یہ کیسے ہو گیا کہ جو ہے تم لوگ کہتے ہو کہ یہ باتیں جو ہے تحریف ہوئی ہیں کتاب کی بدل گئی ہیں تو حافظوں کے ہوتے ہوئے اتنا کچھ ہوتے ہوئے یہ سب کیسے ہو گیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں میرے اختیار غیر محدود ہیں جس چیز کو جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں جس چیز کو چاہوں حافظوں میں محف کر دوں مگر جس چیز کو میں منسوخ کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے مولا ہے اب دیکھئے کہ یہ بھی چیزیں جو ہے امتحان کے لئے تھی دیکھئے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا بھلے وہ مکھی ہو مچھر ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ایمان والوں کے تو ایمان میں اضافہ کرے گی لیکن جو سرکش ان کے سرکشی میں مزید اضافہ ہوگا تو اب یہ بھی اسی آیت میں بھی اسی طرح کی ایک نشانی ہے کہ اب کوئی آیت نازل ہوئی پھر اس کا حکم منسوخ ہو گیا اس سے بہتر آ گیا تو یہ بھی ایمان والوں کا ٹیسٹ تھا اس چیز میں وقتی طور پہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی تھی اس میں کوئی حکمت تھی کوئی ایسی چیز بتانی تھی لیکن پھر اس کا حکم منسوخ ہو گیا بتایا جارہا کہ اللہ جب منسوخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حکم اتا فرماتا ہے یا کوئی آیت جو ہم بھلا دیتے ہیں تو پھر اس سے بہتر جو ہے حکم آ جاتا ہے تو اللہ جو ہے ہر چیز پر گدرت رکھتا ہے وہ جو چاہے کریے نہیں اس پر کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ اس نے ایک حکم اتا دیا تو اب وہ اس کا پابند ہے اللہ مالک ہے وہ ہمارا رب ہے ہم اس کے بندے ہیں وہ کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے سور بقرہ آیت نمبر ایک سو سات علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی جن ولا نصیر علم تعلم کیا نہیں جانتے تم ان اللہ کے اللہ لہو اس کے لیے ہے ملک بادشاہت السماوات آسمانو کی والارضی زمین کی وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی جن کوئی ولی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرمانوائی اور اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے اس میں یہ نہیں ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمانو زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا جب کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور اس کے سوا کوئی تمہارا حامی مددگار کوئی بھی نہیں ہے آیت نمبر ایک سو آٹھ ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو انتسالو کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول کا ماں جیسے سوئلہ سوال کیے گئے موسیٰ میں قبل اس سے پہلے ومن اور جو یتبدل اختیار کرلے الکفر بالایمان کفر ایمان کے بدلے میں فقط دللا سو وہ بھٹک گیا سوا سبیل سیدھے رستے سے کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راہ سے بھٹک گیا اب جو ہے یہودی کیا کیا مطالبے اور سوالات کرتے تھے یہ ہم بڑی ڈیٹیل میں پیچھے پڑ چکے ہیں کبھی جو ہے ان کے لئے جو ہے یہ کرتے تھے خواہش کرتے تھے کہ ہم رب کو دیکھ لیں ہم جو ہے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لائیں گے پھر کہتے تھے کہ اللہ موسیٰ اور اس کا رب جا کے لڑیں پھر ان کے لئے ہر طرح سے حسانی کی گئی کیا کیا نعمتیں ان کو اتا کی گئیں لیکن ان کے سوالات اور مطالبے کم نہیں ہوئے اب اس میں مسلمانوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کی مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو ڈیل کیا بنی اسرائیل وہ ورش قسم کے لوگ تھے ان میں کیا کیا خامیہ تھی وہ امپڑ چکے ہیں انہوں نے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا اس میں پوچھا جارہا ہے کیا تم جو ہے اس قسم کی سوال مطالبے کرنا چاہتے ہو آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں یہودی وہ شغافیاں کر کے کر کر کے ترہا ترہا کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے انہیں اکساتے تھے کہ وہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبع فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو اسی چیز پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبع فرماتے تھے کہ قیل و کال اور بال کی خال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں تم اس سے پرہیز کرو جن سوالات کو اللہ اور اس کی رسول نے نہیں چھیڑا ان کی خوج میں نہ لگو بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جن امور سے منع کیا جاتا ہے اس سے رک جاؤ دور اسکار باتیں چھوڑ کر کام کی باتوں پر توجہ صرف کرو انہی انسان اگر کام کی بات نہ کرے تو پھر وہ بیکار کی باتوں میں بیکار کے سوالات میں جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی فائدہ نہیں اس میں پڑ جاتا ہے کئی دفعہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ فضول کی کوئی ڈسکیشن چل پڑتی ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی نفع آپ کو حاصل ہونا ہے آخرت میں حاصل ہونا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پچھلی امتیں تھی وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں کہ وہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں یعنی دیکھئے کہ جیسا گائے والا معاملہ تھا گائے زبا کرنی ہی تھی صرف اتنا کہا گیا تھا کہ گائے زبا کر دو یعنی کہ کوئی بھی گائے لیکن انہوں نے فضول کے سوالات کر کر کے کر کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی اور بالاخر وہ ٹال نہیں سکے ان کو کرنی ہی پڑی اور پھر کس قیمت پہ کی وہ بھی ہم پڑ چکے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ فضول کے سوالات کرنے سے بچو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی اپنے رسول سے آپ اس طرح کے مطالبے کرو گے جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے تو بتایا جا رہا ہے اوپر جیسے آیت میں لکھا ہے کہ حالکہ جس شخص نے ایمان کی رویش کو کفر کی رویش یعنی ایسا کرنا کفر کی رویش ہے یعنی اللہ کی جو عطا کیا وہ حکم ہے اس کا کفر ہے ایسا کرنا تو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایمان کی رویش ایمان کی رویش ہوتی ہے سمعنا وعطعانا یعنی ہم نے سنا اور مان لیا لیکن یہ کفر کی رویش تھی جو کہ سن کے قبول نہیں کرتے تو فرمایا جو ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا آیت نمبر ایک سنو وَدَّا كَثِرُم مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ آفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهَقِّ فَاعْفُوا وَاسْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَدَّا كَثِيرُ چاہا بہت من اہلِ کتاب اہلِ کتاب سے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ کاش تمہیں لٹا دیں من بعدی اس کے بعد ایمانکم تمہارا ایمان کفارا کفر میں حَسَدًا حَسَد من عِنْدِهِ اس وجہ سے انفسہم اپنے دل میں من بعدی اس سے بعد مَا جبکہ تبیینہ واضح ہو گیا لَهُمْ اُن پر الْحَقُّ کہ یہ حق ہے فَاعْفُوا پَسْتُمْ مَافْ كَرْدُو وَاسْفَهُ اور درگزر کرو حَتَّى يَهَا تَكْكِي يَأْتِيَ اللَّهَ اللَّهَ لَائِ بِأَمْرِهِ اپنا حُکَم اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اہلِ کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہارا ایمان تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ خواہش ہے اس کے جواب میں تم افوض اور گزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے مطمئن رہو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی اب وہ جو لوگ تھے جیسے آیت میں بھی بتا دیا گیا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کو کلیر ہو گیا تھا نشانیوں کی بنا پر ان کے حاصل پر جو علماء تھے ان کو بھی کلیر ہو گیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں ہم پہلے بھی ایسے واقعات پڑھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے اور ان کو ہم کبھی بھی جو ہے اس طرح سے کیا اس کا قبول نہیں کیا اور جیسے اور اوپر بتایا جا رہا ہے پیشلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ جاؤ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو یعنی ان کے حسد اور انات کو دے کر مشتعل نہ ہو اپنا توازن نہ کھو بیٹھو ان سے بحثیں اور مناظرے کرنے اور جھگڑے میں اپنا قیمتی وقت اور اپنا وقار کو ضائع نہ کرو سبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے وجہ خدا کا ذکر اور بھلائی کی کاموں میں انہیں صرف کر دو کہ یہ خدا کے یہاں کام آنے والی چیز ہے نہ کہ وہ یعنی فضول کے مناظرے بحثیں ہوتی ہیں جن سے کچھ نکلتا نہیں ہے یعنی اگر کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا تو ہوا ادروائز ایسی چیزیں صرف وقت ضائع کرنے اور اپنا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے ہوتی ہیں تو بتایا جا رہا ہے اس کے بجائے تم بھلائی کی کام میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ وہ تمہاری اللہ کے ہاں کام آئیں گی آیت نمبر ایک سو دس وَأَقِيمُوا الصَّوَلَاتَ وَآَتُوا الزَّكَاء وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اپنی آقبت کے لئے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہیں اب دیکھیں کہ انسان چھوٹے سے چھوٹا کو اس کا عمل ہے ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہے کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو وہ بھی ہم موجود پائیں گے اور کوئی ذرہ برابر برائی بھی ہے کوئی ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی ذرہ کسی کو دیا ہے یا دل میں کوئی برا گمال آئے ہیں یا کوئی نظروں سے ہم نے سے ہم نے کوئی نافرمانی کی ہے کوئی بھی عمل کیا ہے چھوٹے سے چھوٹا کیا ہے کوئی بھی نہ نیک عمل چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے کیونکہ عمال نامہ جب کھلے گا انسان حیران ہو جائے گا کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی نرے کی چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے تو اس سے پہلے دو امپورٹن احکام فرمایا جا رہے ہیں کہ نماز اور زکاة یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایمال لانے کے بعد سب سے پہلا پلر ہے نماز اور زکاة تو فرمایا کہ نماز قائم کرو اور قائم کرنی ہے نماز یعنی صرف ادا نہیں کرنی یہ بس ادا کر کے چلے گئے اس کو قائم کرنا ہے اچھی طرح سے اس کے رکوب سجود ادا کرنے ہیں اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اس کے ارکان اچھی طرح ادا کرنے ہیں اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اس میں خوش و خضو بھی اپنے دل میں پانا ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہم ایسی کیفیت نہ پاسکیں تو ہمیں کم ایسی کیفیت کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یعنی جیسے کوئی ہم بڑے باس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے اچھے طریقے سے ہم اپنی ڈریسنگ کا ہم اپنے ہر ہر ایکشن کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہو بیٹھنے کا کیسا ہو کوئی بھی ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں تو جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر اس وقت ہمارا خوشو خضو کس لیول پہ ہونا چاہیے نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایک محبت والا الیمنٹ بھی ہے اللہ کے ساتھ لیکن نماز جو ہے نماز ایک بندے اور رب کا یعنی بیچ کی گفتگو ہے تو اس کو اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے اس میں خوشو خضو اور فکر کر کے اور پھر یہ ہے کہ نماز کے بعد کچھ دیر آپ کو وہیں بیٹھنا چاہیے جس میں آپ ذکر و اذکار کریں نماز کے بعد کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ کریں اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے تو فرمایا جا رہا ہے جو بھی تم اپنے لئے نیکی بھیجو گے اب چھوٹا سا بھلے تم نے ایک روپیہ صدقہ کیا ہے ایک خجور صدقہ کی ہے اللہ کے ہاں اس کو پا لوگئی نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی تم نے نیکی کی وہ بھلا دی گئی ہو ہمارے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں ہمارا ایک ذرے برابر بھی عمل ہے اب ان سے پوشیدہ نہیں ہیں اور وہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں بھلے وہ کوئی کلمہ ہے جو ہمارے زبان سے نکل رہا ہے بھلے وہ کوئی گمان ہے جو ہمارے ذہن سے گزر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و حکمت اتا فرمائے ہمیں ایک سو دس آیتیں ہماری مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے عمل میں ایمان میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لئے توشہ آخرت بنائے اس علم کو ہمارے لئے توشہ آخرت بنائے اس علم کو ہمیں دوسرے تک پہنچانے اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہل نبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انتا استغفرک و عطوبو الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انتا استغفرک و عطوبو سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انتا استغفرک و عطوبو الیک آئیے غیبت سے بچنے دعا بھی پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و صل اللہ علیہ محمد الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم